اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اکیل احمد نے اکیل احمد صدر مملکت اور شیف الیکشن کمیشن کے درمیان الیکشن کی تاریخ پر اتفاق ہو چکا ہے اور بقاعدہ طور پر اس کے انانسمنٹ کر دی گئی ہے آٹھ فروری مزید کی آپ ڈیٹ سے دیکھیں بالکل الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ جو آئینہ عام انتخابات ہیں وہ آٹھ فروری کو کروانے کا بزابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ایک اعلام نے جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عام انتخابات جو ہے وہ اب آٹھ فروری کو کروائے جائیں گے سوالیں سے مزید یہ بھی بتایا گیا کہ چیف الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی جانب سے آج جو مشاورت ہوئی اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ تین تاریخیں رکھی گئیں جس میں 28 جنوری 4 فروری اور 11 فروری کی تاریخیں الیکشن کمیشن نے تجویز کی گئی جسے صدر مملکت نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور صدر مملکت کا یہ کہنا تھا کہ 12 فروری کو انتخابات کروانا درست نہیں ہوگا جس کے بعد وہ اٹورنی جنرل کی جانب سے ایک بشاورت کا سلسلہ شروع کیا گیا صدر مملکت اور کیسے الیکشن کمیشن کے درمیان آپ سے کچھ دیر قبل اٹورنی جنرل چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کے لیے الیکشن کمیشن آئے اور صدر مملکت کی جانب سے جو ان کی جانب سے ان کا نکتہ نظر تھا وہ چیف الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا اور اٹورنی جنرل کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن سے درخواست کی گئی کہ جو صدر مملکت کی جانب سے جو ایک تاریخ ہے اس پر اتفاق کیا جائے جس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کا اہم پیغام لے کر اٹورنی جنرل یہاں سے اوانے صدر گئے تھے تو اب اس کے بعد اب بازابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانت سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس سے قبل جو بارہ فروری کی تاریخ تھی اس سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن اب پیچھے ہٹ گیا ہے اور اب آٹھ فروری کو عام انتخابات کروانے کا بازابطہ طور پر فیصلہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو اپنا ایک اعلامیاں بھی جاری کر دیا گیا ہے اور علاویہ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو عام انتخابات کی تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں تیس نومبر کو حلقہ بنیوں کا عمل مکمل ہونے کے فوراً بعد الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریاں فوری طور پر شروع کر دے گا آروز اور ڈی آروز کی تائناتی بھی کر دی جائے گی تو اس حوالے سے اب جو ایک جو گو مگو کی کیفیت تھی اور ایک جو صورتحال تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے اور اب ایک آٹھ فروری کی تاریخ سامنے آ چکی ہے دی گئی ہے جو کل صبح کل صبح سپریم فورٹ پہ جوا کروائی جائے گی جس پر یہ بتایا جائے گا کہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان عام انتخابات کی تاریخ پر جو ہے وہ بازابطہ طور پر آپ دی جو ہے وہ دونوں فریق ایک نفتے پر آ چکے ہیں اور آٹھ فروری کی تاریخ دونوں فریقین کی جانب سے جو ہے اس پر رضا مندی کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے ایک جو ہے وہ تاریخی جو ایک تحریری دستاویز ہے اس پر بھی اب بازابطہ طور پر دستخط کیے گئے ہیں جس پر صدر مملکت اور اٹرنی جنرل اور چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ایک دستاویز ہے اس پر دستخط کیے گئے ہیں جو کل صبح سپریم فورٹ میں جمع کرائی جائے گی چونکہ سپریم فورٹ کی جانب سے آج حکم دیا گیا تھا کہ جس بھی تاریخ پر اتفاق ہوتا ہے حریبی طور پر تمام فریقین کے دستخطوں کے ساتھ وہ دستاویز کل سپریم فورٹ میں پیش کی جائے تو اب اس پر بھی اتفاق ہو چکا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر صدر مملکت اور اٹرنی جنرل کی جانب سے اس پر دستخط کر دی گئے ہیں اور آٹھ فروری کی جو تاریخ ہے اس پر اب تمام فریقین کی جانب سے بازابطہ طور پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ آئندہ کی عام انتخابات آٹھ فروری کو کروائے جائیں گے اچھا اکیل احمد جو کہ کافی ٹائم سے یہ سلسلہ چل رہا تھا جبکہ صدر مملکت اور چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کے درمیان الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا تو ایسا کیا لاحے عمل اپنایا گیا کہ جس پر دونوں کی جانب سے اتفاق کر لیا گیا اور آٹھ فروری کی تاریخ سامنے آ گئی اچھا ایکشن کمیشن کی جانب سے صدر مملکت صدر مملکت کو تین تاریخیں جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اٹھائیس جنوری چار فروری یا گیارہ فروری کو جو ہے وہ عام انتخابات کرائے جائیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تاریخیں اتوار کے دن کے لیے رکھی گئی تھی الیکشن کمیشن کی اس میں نکتہ نظر یہ تھا کہ چونکہ اتوار ایک چھوٹی کا دن ہوگا تو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا ووڈ کہا کہ استعمال کر سکیں گے اس لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تینوں تاریخیں تھیں وہ اتوار کی دی گئیں لیکن اب چونکہ صدر مملکت کی جانب سے ان تاریخوں پر اتفاق نہیں کیا گیا جس کے بعد اب آٹھ پروری بروز جمعیرات کو انتخابات کروانے پر اتفاق ہوا ہے اس کے قبل جو آج شام کے وقت پہ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں ایک وفت بانے صدر گیا اور صدر مملکت ہے وہ کامیاب نہیں ہو سا جو ہے وہ صدر مملکت کو بجھوایا گیا اٹوارڈی جنرل کے ذریعے اٹوارڈی جنرل کی جانب سے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان اٹوارڈی جنرل کی جانب سے جو ہے وہ ایک کردار اتفاق کیا گیا جس کے بعد کیونکہ اس سے قبل تو الیکشن کمیشن کا یہ افرار تھا کہ انتخابات اتوار کے اوز کرائے جائیں لیکن اب جب اٹوارڈی جنرل کی جانب سے اس معاملے پر جو ہے وہ مذاکرات کروائے گئے اور پیغام رسانی کی گئی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا جو ان کی پوزیشن تھی 12 فروری 11 فروری کی اس سے الیکشن کمیشن اس سے پیسے آٹھ گیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اب بزابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ صدر کی جانب سے جو 8 فروری کی ان کو تاریخ دی گئی تھی تجویز کی گئی تھی اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں اور اب 8 فروری کو الیکشن کمیشن کی جانب سے بزابطہ طور پر عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے ٹھیک ہے اکیل احمد ہمارے ساتھ ہی رہے گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے